اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عرب سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 206 تک آخری آیت تک کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لئے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سے بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنستی میں تو ڈرانے والا اور خوشکبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پھر جب اس نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی پھر جب وہ بوجل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھارا لئے اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھاراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور وہ ان مشرقین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ مِنَ الْحُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ عَدَعُوتُمُوهُمْ اَمْ عَنْتُمْ سَامِتُونَ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروین نہیں کریں گے تمہارے لئے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش ہو رہو اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلِيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْكُنْ تُمْ صادقین اے مشرقو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہیں جیسے بندے ہیں اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو اَلَهُمْ اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنِ يَبْتَشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنِ يُبْسُرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آدَانِ يَسْمَعُونَ بِهَا اَلِيدُوا شُرَقَاءَ اَلَا قُمْ تُمْ مَقِیدُونِ فَلَا تُنظرُونَ اے نبی مشرقین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں کیا ان کی ایسے آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم میری خلاف جو چاہو تدبیر کرو پھر مجھے محلت نہ دو اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّرَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفَسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوهُمْ مِنَ الْحُدَى لَا يَسْمَعُوا وَطَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُسْرُونَ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہ پائیں گے اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے خوز العفو وعمر بالعرف وعارض ان الجاہلین آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مَنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعُنَ عَلِيمٌ اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ اُبھارے تو اللہ کی پناہ مانگئے بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَاعِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصَرُونَ بے شک جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر وہ یقائق سوج بوجھ والے ہو جاتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّسُمْ مَلَا يُقْسِرُونَ اور ان کے بھائی یعنی شیطان انہیں گمراہی میں کھیچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے وَإِذَا عَلَمْ تَعْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَكْسْتَبَيْتَهَا قُلِنَّمَا أَتَّبِعُمَا يُوحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّي اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لائے کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباہ کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظَرُّعُونَ وَخِیفَتُونَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجئے آجزی سے اور ڈڑتے ہوئے پست اور ہلکی آواز سے اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اس کی تصویح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرعرف سرعہ نمبر سات میں آیت نمبر ایک سو اٹھاسی سے آیت نمبر دوسو چھے تک یعنی آخری آیت تک انیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان لانے والی قوم کو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا سے بہت ساری ضروریت کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجھ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد وزن کیا ہے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے چند چیزوں کا کہ آپ معاف کیجئے درگزر کیجئے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے پھر شیطان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو اور شیطانی وسوسہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو اللہ کے رحم شامل حال ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح شام یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں غافل نہ ہو غفلت کی زندگی صحیح نہیں ہے اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لئے سجدے کر رہے ہیں اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سجدہ کریں تو یہ سجدہ والی پہلی آیت ہے جب بھی یہ آیت آئے تو ہمیں اور آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے تو یہ نوے پارے کے اندر یہ پہلا سجدہ ہے پورے قرآن مجید کے اندر پندرہ سجدے ہیں جس میں سے پہلا سجدہ یہاں ہے تو جب بھی یہ آیت پڑھی جائے یہاں تک ہم اور آپ پہنچیں تو ہم سجدے میں چھلے جائیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو ناظرین اکرام یہ چند خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ مختصر سے تفصیل لیتے ہیں آیت نمبر 188 اللہ ہی غیب جانتا ہے آپ غور کر لیں دیکھیں غیب اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا کوشیدہ چیز ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اس کی تصویح بیان کرتے ہیں اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرعرف سرع نمبر سات میں آیت نمبر 188 سے آیت نمبر 206 تک یعنی آخری آیت تک انیس آیتی سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے ہیں خوشخبری سنانے والے ہیں ایمان لانے والی قوم کو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری ضروریت کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوچھ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کے بعد وزن کیا ہے کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اللہ کے بندے ہو ویسے وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے چند چیزوں کا کہ آپ معاف کیجئے درگزر کیجئے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے پھر شیطان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو اور شیطانی وسوسہ آ جائے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو اللہ کے رحم شامل حال ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح شام یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں غافل نہ ہو غفلت کی زندگی صحیح نہیں ہے اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لئے سجدے کر رہے ہیں اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے تو یہ سجدہ والی پہلی آیت ہے جب بھی یہ آیت آئے تو ہمیں اور آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے تو یہ نوے پارے کے اندر یہ پہلا سجدہ ہے پورے قرآن مجید کے اندر پندرہ سجدے ہیں جس میں سے پہلا سجدہ یہاں ہے تو جب بھی یہ آیت پڑھی جائے یہاں تک ہم اور آپ پہنچے تو ہم سجدے میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو ناظرین اکرام یہ چند خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ مختصر سے تفصیل لیتے ہیں آیت نمبر 188 اللہ ہی غیب جانتا ہے آپ غور کر لیں دیکھیں غیب اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا کوشیدہ چیز ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں تو وہ چیز غیب اللہ کے لئے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ موجزہ ہے تو پتا یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح غیب کا علم نہیں ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بتلا ہی اتنا ہی علم ہے یہ ایسا کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے تمام چیزوں کو اللہ تعالی جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اللہ تعالی نفع نقصان کا مالک ہے اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائی جمع کر لیتا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے پھر اس کے بعد مجھ کو تقلیب بھی نہیں پہنستی لیکن میں تو کھلم کھلہ ڈرانے والا ہوں خوشخبری سنانے والا ہوں مومنوں کو چند اور آیتوں پر غور کریں اللہ تعالی اپنے غیب کو جس پر چاہتا ظاہر کر دیتا ہے غیب کا جاننے والا اللہ ہے اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پر چاہتا ہے ظاہر کر دے آپ غور کریں سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھوالیس ذَلِكَ مِنَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيَ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَهِمْ اِذِي الْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَهِمْ اِذِي اَخْتَسِمُونَ تو اللہ تعالی نے یہ کہا یہ غیب کے خبروں میں سے ہے آپ وہاں نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم کو ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اور آپ وہاں نہیں تھے ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے آیت نمبر 189 اور 190 بغور کیجئے کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے یعنی آدم علیہ السلام سے پھر اس کے بعد لوگوں کو قبیلے میں بانٹ دیا تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانے اور پہچانے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو سب سے بڑا متقی پرہزگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے اور اللہ تعالی جاننے والا خبر رکھنے والا ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی بس رہے ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا اور یہ کہا گیا کہ اللہ نے جھوڑے کو پیدا کیا تو بیوی جو ہے وہ جھوڑا ہے یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 وَمِنْ آیاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجِلْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُ وَرَحْمَةِ اور اس کے نشانیوں میں سے کہ اس نے تم لوگوں کے لئے تمہارے جانوں میں سے جھوڑا پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان موددت رحمت محبت اور علفت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 191 سے 198 درمیان آٹھ آیتوں میں یہ مشرقی جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حیثیت کیا ہے کچھ بھی وہ اختیارات نہیں رکھتے آیت نمبر 194-195 بغور کیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں بولا رہے ہیں کہا گیا عبادن امثالکم تم جیسے بندے ہیں بھئی کیا ان کے پاس اب آنکھ رہ گئی ہے آنکھ نہیں ہے کان بھی نہیں ہے تمہارے پاس آنکھ ہے کان ہے غور و فکر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں جو بھی غور و فکر کرے گا وہ ایک اللہ کو پا لے گا اس کے لئے بہت آسانی ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوچھ رہے ہیں کیا طاقت ہے ان کی آپ کہیے بلاؤ ان کو اور وہ لوگ کچھ کریں ہمارے خلاف چالے چلیں ہمارے خلاف کیا ہم کو برباد کر سکتے ہیں جی نہیں برباد کر ہی نہیں سکتے پھر اس کے بعد آیت نمبر 199 اور دو سو میں غور کیجئے ماف کرنے کا حکم ہے یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے پہلے ایک آیت لے لیتے ہیں کہ اگر شیطان کا غلبہ ہو جائے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے جب غصہ آ جائے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں ایک واقعہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4642 وعینہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں پوری طریقے سے نہیں دیتے ہیں اور ہمارے درمیان انصاب بھی نہیں کرتے ہیں جب انہوں نے ایسا کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آگئے غصے میں آگئے اور قریب تھا کہ ان کو پکڑ لیتے یہ دیکھ کر حر بن قیس نے کہا یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالیٰ قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خوز العفو وعمر بالعرف وعارض الجاہلین اے امیر المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ معاف کیجئے بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے احراز کیجئے جاہل لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں اس پر دھیان مت دیجئے تو یہ جاہل آدمی ہے صحیح سمجھ رکھنے والا آدمی نہیں ہے اللہ کی قسم جس وقت ہر نے یہ آیت تلاوت کی عمر ذرہ برابر آگے نہیں بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ٹھار جانے والے تھے آپ غور کریں صحابے کرام کیسے تھے ایک آیت سن لیے اب اس پر عمل شروع عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گصے میں آگئے ہر بن قیس نے یہ آیت پڑھ دی ان کا گصہ ٹھنڈا ہو گیا کاش ہماری اندر بھی ایسا ہو جاتا قرآن کی آیت سنتے اور عمل کرنے کا جذبہ یہی تو پرک ہے نا ہمارے اور صحابہ میں کہ وہ کردار کے غازی تھے ہم گفتار کے غازی ہیں ہم بات کرتے ہیں وہ عمل کر کے دکھاتے تھے لوگوں کو معاف کرتے تھے کاش کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا آجائے ہم معاف کریں معاف کرنا سے کہ آپ کو شانتی ملے گی ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب البرو صلح کتاب نمبر پہتالیس حدیث رمہ دو ہزار پانسو اٹھاسی صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت کو بڑھاتا ہے اگر ہم اور آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی عزت کو بڑھاتا ہے ہماری عزت میں چار چاند لگی آتے ہیں اور جو اللہ کے لئے جھکے گا گرے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا آپ معاف کرنا سیکھئے اپنی زندگی میں لی آئیے ارے وہ دب گیا وہ پیچھے ہو گیا جی نہیں اب معاف کیجئے اللہ کے لئے جی میرے پاس طاقت ہے میں تس سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن جا میں نے تجھے معاف کیا اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کو شانتی ملے گی اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو ہم سب کو شانتی ملے گی تو ناظرین اکرام اپنی زندگی میں عمل شروع کیجئے معاف کیجئے ہم لوگ اپنے معاشرے کو اچھا بنا لیں گے اپنے سماج کو اچھا بنا لیں گے پھر آگے کہا جا رہا آیت نمبر دو سو ایک میں شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو تقوی والے ہیں وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ چونک پڑتے ہیں کہ ارے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور پھر وہ عوض باللہ حمد شیطانی رجیم پڑتے ہیں لیکن جو لوگ شیطان کے بھائی ہیں آیت نمبر دو سو دو میں ہیں وہ شیطان کے پیروی کرنے لگتے ہیں جیسا دل میں وسوسہ آیا وہ اسے ہی کام کرتے ہیں اور وہ اسے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں شیطان ان کو جہاں لے جاتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتے آیت نمبر دو سو تین میں آیا مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے کیوں نہیں کوئی نشانی لے کر آئے آپ اپنی طرف سے کوئی نشانی گھڑ کے لیے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا گیا ہے آپ کہیے میں تو بشر رسول ہوں میرے پاس طاقت نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا آپ غور کریں سرہ اسرہ سرہ نمبر سترہ آیت نمبر نبی سے آیت نمبر ترانوی کے درمیان کیا ہے وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِيَ مْبُوعَ اَوْ تَقُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلِ وَعِنَ بِنْ فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَالَهَا تَفْجِّرَا اَوْ تُسْكِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعْمْتَ عَلَيْنَا كِسَ فَنَوْتَاتِيَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَةَ اس کا خلاصہ یہ ہے لوگ بولتے تھے نہر جاری ہو جائے باغات ہو آپ کے لئے آسمان پر آپ چڑھ جائیں پھر اسے طرح فرشتے آ جائیں آپ کے پاس بہترین گھر ہو آسمان پر آپ چڑھ رہے ہو ہم دیکھیں آپ کہیے میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو بشر رسول ہو تو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں یہ انامات اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے اللہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 204 میں قرآن سننے کا حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو غور سے سنو شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے کفار مکہ شور مچایا کرتے تھے تو ان کو کہا جائے رہا ہے بھئی خاموش رہو کیوں تم لوگ ایسا شور مچا رہے ہو قرآن کو نہ سنا کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو ان کو منع کیا جا رہا ہے قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو شور مت مچایا کرو اس کے بعد آیت نمبر 205-206 میں ہے صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق دے اللہمہ انی اللہ ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک آمین وآخر داغانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعالی صاحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ